اسلام علیکم سٹیڈنس آج ہم ڈیٹر کو سٹور کرنے کے لیے ایک اور نئے ڈیٹر سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اور وہ ڈیٹر سٹرکچر ہے کیوں کیوں کیسے ڈیٹر سٹرکچر ہے کیوں اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک کیا پتا ہے یا کیوں کو یوز کرتے ہوئے کس فارم میں کس انداز سے ڈیٹر کو سٹور کیا جاتا ہے کمپیٹر کے اندر اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اگر ہم سٹیڈ کی بات کریں جو کہ ریسنٹ ہمارا ڈیٹر سٹرکچر ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے that is last and first out ڈیٹر سٹرکچر means اس کے اندر اگر کوئی ڈیٹر سب سے last پہ سٹور ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے باہر نکلے گا سب سے پہلے اس ڈیٹر کو اس element کو ڈیل کیا جائے گا جبکہ کیوں کیوں بلکل سٹیڈ کے opposite ہے کیسے opposite ہے کیوں last and first out کی وجہ first and first out کے رول پہ کام کرتا ہے یعنی جو پہلے آئے گا اسی element کو پہلے انٹرٹین کیا جائے گا کیوں جو ہے میرے پاس ہمیشہ ایک لینیٹ ایڈر سٹرکچر ہوتا ہے جس میں چیزیں ہمیشہ جس میں elements ہمیشہ ایک انڈ پہ آڈ کیا جاتے ہیں اور دوسرے انڈ سے ریموف کیا جاتے ہیں اگر ہم کیوں کو سمجھنا چاہیں تو بلکل ہمارے پاس کیوں آف سٹوڈنٹ سبمیٹنگ فی کیوں آف تا پیپل فور سبمیٹنگ دیر الیکٹرسٹی بیل کیوں آف پریزنرز فور تیکنگ دیر فوڈ کیوں آف تا آنٹس یعنی ہمارے پاس بہت سی ایکزامپلز ہیں کیوں میں ہمیشہ لائن میں کتار میں لین میں جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے اسے ہی سب سے پہلے جو ہے entertain کیا جاتا ہے چاہے وہ فیز جمع کروانے کے حوالے سے ہو چاہے وہ بل جمع کروانے چاہے وہ کھانا لینے کے حوالے سے ہو جو سب سے پہلے کیوں میں کتار میں آگے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ہی باری دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو سب سے last میں ہوتا ہے اس کو سب سے last میں اس کی باری آتی ہے اور جیسے 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 جو ہے آگے والے start والے لوگوں کی باری کو باری ملتی جاتی ہے وہ کیوں کو چھوڑتے جاتے ہیں اور کیوں کہ last پہ اس کے rare end پہ اور زیادہ لوگ اور زیادہ items اور زیادہ elements ایڈ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیوں ہمارے پاس کیسا data structure ہے جس میں first and first out کا rule follow کیا جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ ایک end پہ values ایک end سے values نکلتی ہیں اور دوسرے end سے values اس کے اندر insert ہوتی جاتی ہیں کیوں کے ساتھ کون کون سے operations ضروری ہوتے ہیں یعنی کیوں کو اگر ہم نے بنانا ہے ہم نے کیوں کے تھو اپنے data کو store کروانا ہے یعنی اب ہمارے پاس need ایسی ہے کہ ہم اپنے data کو اس طرح سے store کروانا چاہتے ہیں کہ first in first out کی base پہ ہمارا data computer کے اندر store ہو تو پھر ہم اسے کس form میں کس data structure کی help سے اپنے data کو store کروائیں گے computer memory میں surely ہم کیوں کی help سے store کروائیں گے ٹھیک ہے جی actually ہم یہ different data structures کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہماری different scenario میں different circumstances میں needs different ہو سکتی ہیں کہیں پہ ہمیں data جو ہے non-linear form میں چاہیے تو ہمارے use کر لیتے ہیں ہمیں ایک specific order چاہیے fix order چاہیے تو ہم list use کر لیتے ہیں ہمیں کوئی جو ہے last in first out کے rule پہ data کو store کروانا ہے تو ہم stack use کر لیتے ہیں اگر ہمیں first in first out کے rule پہ data کو store کروانا ہے اپنے computer کے اندر کہ جو data پہلے آئے وہی پہلے store اور وہی پہلے entertain ہو تو تب ہم q data structure کو use کرتے ہیں اب q کو بنانے کے لیے میں کچھ operations کچھ functions چاہیے ہوں گے کون کون سے functions ہیں جو q کے ساتھ ضروری ہیں nq, dq, front and is empty nq کا function ایک parameter لیتا ہے value لیتا ہے x وہ value ہے وہ element ہے جسے ہم نے q کے اندر place کروانا ہے nq means placing something in the q تو جسے بھی value کو ہم نے q کے اندر place کروانا ہے اس کے لیے ہم جو function use کریں گے وہ nq کا function ہوگا اچھا nq کرتے ہوئے value کو کہاں پہ place کروائے جائے گا at the rare end of the q یعنی q کے پچھلے حصے rare پچھلے حصے پہ حصے میں value کو add کروائے جائے گا dq کا function کیا کرے گا q سے ایک value delete یا کہلیں جی remove کروائے گا تو remove کرنے کے لیے q سے element کو ہم dq use کرتے ہیں اور remove ہمیشہ q کے front element کو remove کرتا ہے یعنی جو first پہ store ہوتا ہے سب سے آگے store ہوتا ہے اسے remove کرتا ہے front کا function کیا کرتا ہے front کا function جی return کرتا ہے front element without removing it dq کا function front element کو remove بھی کرتا ہے return بھی کرتا ہے لیکن front element front element کو just return کرواتا ہے یعنی show کرواتا لیکن اسے remove نہیں کرواتا بلکل ہمارے پاس pop and top والے functions کی طرح ہے یہ dq and front اچھا جی is empty کا function کیا کرتا ہے is empty کا function true return کرتا ہے اگر q empty ہے اور false return کرتا ہے اگر q حالی نہیں ہے اس طرح is empty کے لیے is full کا function bq کے ساتھ use ہو سکتا ہے جو کہ true return کرے گا اگر q full ہوگی اور false return کرے گا اگر q حالی ہوگی لیکن اس full کا function ہمارے پاس q کی implementation میں تب use ہوگا جب ہم array کے through q بنا رہے ہوں گے لیکن جب ہم link list کے through link memory کے through q بنائیں گے تو وہاں پہ ہمیں اس full کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے same like as in stack چلیں جی دیکھتے ہیں q کو ہم نے بنانا کیسے ہے q کو implement کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر ہم link list کو use کرتے ہیں تو ذرا link list کو ہم تھوڑا recall کر لیتے ہیں link list میں basically insert works in constant time for either end of a link list ایسے ہی ہے اگر ہم نے link list میں کوئی value add کرنی ہے تو constant time بچائے ہم شروع پہ add کریں درمیان میں add کریں end پہ add کریں اسی طرح اگر ہم کوئی value link list سے remove کرتے ہیں تب ہمارے پاس constant time لگتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی بات کی تھی analysis بھی کیا تھا کہ مارے پاس link list کے اندر values کو add کرنا کسی بھی location پہ اور کسی بھی location سے remove کرنا constant time لیتا ہے seems best that تو پھر اگر ہم نے link list کی help سے کیوں بنانی ہے تو پھر ہمیں کیا best solution لگتا ہے best solution یہ لگتا ہے کہ head of the link list be the front of the queue کہ کیوں نہ ہم اپنی link list کے head کو queue کا front بنا دیں کیونکہ ہم نے کہا کہ queue کے دو end ہوں گے ایک end اس کا front end ہوگا front end جہاں سے value remove ہوں گی front end سمجھ لیں جی یہاں پہ اگر کوئی bill جمع کرنے والا person بیٹھا ہے تو اس کی بالکل پاس جو کھڑا ہے وہ front والا اگر سب سے پہلے اسے entertain کیا جا گیا یعنی سب سے پہلے وہ نکلے گا ٹھیک ہے اور جو آخر ہے line کا queue کا وہاں پہ نئے آنے والے لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے اچھا تو ہمارے پاس اس طرح سے ایک queue کا front end ہوتا ہے جہاں سے values کو remove کیا جاتا ہے اور ایک rare end ہوتا ہے جہاں پہ values کو add کیا جاتا ہے تو ہمیں اگر ہم link list کو use کرتے ہوئے queue کو implement کرتے ہیں تو ہمیں best solution یہ لگتا ہے کیوں نہ link list کے head کو ہی front بنا دیا جائے queue کا کیوں کیوں کہ so that all remove will be from the front تو اسے ہوگا کیا اگر ہم جب کوئی value remove کریں گے تو وہ front سے remove ہوگی جب ایک front والی value remove ہوگی تو اسے جاتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا اسے جاتے ہوئے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس اس node کو ہم first node کو remove کر بھی دیتے ہیں تو next node کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس کے اندر ہمیں کوئی changes لے کر آنے نہیں پڑیں گے کیونکہ ہر link list میں ہر node کو اپنے سے next والی element کا پتا ہوتا ہے اگر ہم single link list کے through implement کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر double link list ہے تو پھر ایک front والی element کو remove کرتے ہوئے ہمیں اسے node کے پیچھے کیا ہے node سے پیچھے کونسی node ہے وہ ہمیں اسے آگے والی node کو بتا کے جانا پڑے گا لیکن اگر ہم اس طرح سے remove کرتے ہیں front سے تو پھر ہمیں اپنی list کے اندر کوئی changes نہیں کرنا پڑیں گے کیونکہ element remove ہو جائے گا اور جو front ہمارے پاس point ہے وہ change ہو جائے گا یعنی front آگے move کر جائے گا تو insert اور اگر ہم نے so dq کا function best یہ ہے کہ ہم head سے کریں یعنی start سے کیونکہ front سے کریں اور endq یعنی values insert کرنے کے لیے ہم list کا end چوز کرتے ہیں list کے آخر پہ ہم values add کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم نے q کو link list کے through implement کرنا ہے تو ہمارے پاس better solution یہ ہے کہ ہم head کو front end بنا دیں اور وہاں سے ہم values کو remove کرتے جائیں جس سے list پہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور ہم list کے last کو جو ہے rare بنا دیں اور rare پہ ہم values insert کرتے جائیں دیکھیں جی کس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک list بنی ہوئی ہے جس کے اندر one seven five اور two چھار element ہیں جس میں سے سب سے پہلا element ہے one ٹھیک ہے اور سب سے آخری element ہے two one والے element کو front کہہ دیا ہے اور سب سے last والے element کو two کہہ دیا ہے کیوں کیوں کہ اب یہ link list ہمارے پاس q کا کام کر رہی ہے اور q کے اندر ہمارے پاس first پہ start value location front اور last value location rare ہوتی ہے اب اس میں اگر ہم کوئی value add کرتے ہیں یا remove کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم ڈی کیو کرتے ہیں value remove کرتے ہیں تو remove کرتے ہوئے میں کیا کرنا پڑے گا just front پہ جو value پڑی ہوئی ہے اسے ہمیں نکال دینا ہے list میں سے اسے ہم نکال دیں گے تو کیا changes آئیں گے دیکھیں اس front والے element کو اپنے سے next والے کا address بتایا اگر یہ remove ہو بھی جائے گا تو اس کی information اگلے کو ہمیں pass on کرنے کی ضرورت ہے نہیں اس کے پاس ایسی کوئی information نہیں ہے جو کہ list کے باقے elements کچھ ہے تو just ہم simply سے remove کرتے ہیں اور front والا اپنا pointer جو ہے marker جو ہے وہ move کر دیتے ہیں next والے element کے اوپر جو کہ front سے آگے تھا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کیسے ملتا front سے next جس بھی note کا address ہے اس note کے address تک پہنچ کے ہم front کو آگے move کروا لیتے ہیں اور rare ہمیشہ ہمارے پاس کہاں پہ رہتا ہے end پہ رہتا ہے اچھا اب اگر ہم نے ایک value nq کروانی ہے end کیوں یعنی insert کروانی ہے تو وہ کہاں پہ ہوگی وہ rare end پہ insert ہوگی rare end پہ insert کس طرح سے ہوگی جو بھی میرے پاس rare پہ element موجود ہے یعنی آخری element list کا موجود ہے اس سے next ہم new value کا insert کریں گے اور addressing میں کیا چینجز کر دیں گے اب جو rare پہ element تھا اس کے address portion میں ہم نے بتانا ہے کہ اس سے next ایک new node آیا ہے اور new node کو بتانا ہے کہ اب اس سے next میں کوئی بھی element نہیں ہے سو کیوں کو link list کے through implement کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ list کے اندر تو پھر بھی ہم start media پھر end پہ different locations پہ add and remove کرتے تھے current pointer کی movement کے لحاظ سے جبکہ کیوں کے اندر تو ہمارے پاس fix ہے کہ front سے ہمیشہ remove کرنا ہے اور rare کے بعد ہمیشہ add کرنا ہے اور front اور rare کو ساتھ ساتھ آگے move کرنا ہے سو یہ اور زیادہ آسان ہے ہمارے پاس list کو handle کرنا اگر ہم اس کو q کی helps اگر ہم اس کو q بنانے کے لیے use کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر front اور rare fix ہے ہمیشہ front پہ value remove ہونی ہے rare پہ ہمیشہ value add ہونی ہے ہاں جی dq کا اگر ہم دیکھتے ہیں programming code تو کیا ہے programming code dq کا یہ ہے کہ سب سے پہلے front والی front پہ جو بھی element پڑا well list کا basically q کا اس کو get کریں اس کی value کو کسی temporary variable میں store کروایا پھر ایک pointer لیا جس میں ہم نے front کا address store کروا لیا ٹھیک ہے تاکہ یاد رہکھیں کون سا front تھا پھر ہم نے front کو assign کیا front front کا get next یعنی front کے next سے ہم نے front کے next ایڈریس کو یعنی front node کے پاس جس بھی node کا address ہے وہ address ہم front کے اندر لیا یعنی front کو آگے ہم نے move کرا دیا زیاری بات ہے front get next ہوگا تو front node کے پاس جس بھی node address ہے وہ front کے اندر آکے store ہو جائے اور node steric p میں ہم نے front کا address رکھ لیا تھا ہم delete p کو کریں گے تو p کو delete کریں گا کیا front delete ہو جائے front سے ضروری information چاہیے تھی value چاہیے تھی وہ ہم نے نکال لیا front کے address portion سے address چاہیے تھا وہ ہم نے نکال لیا تو ہم front node کو جس کا address ہم نے پی میں store کروا تھا اسے ہم delete کر سکتے ہیں اور return کروا سکتے x کیونکہ dq کا function front element کو remove بھی کرتا ہے اور return بھی کرتا ہے تو front element ہم پاس x store تھا اسے return کروا دیا جائے گا دیکھے جی unq کیسے کرنا unq کرنے کے لیے value آئے گی parameter کے طور پر جسے ہم نے q کے اندر رکھوان رکھوانے ہوئیں گے کیونکہ q کے اندر جو بھی نئی value آنی ہے جو بھی نئے node آنا ہے اس کے پاس سے ایک value اور اس کے ڈریس portion میں null لون ہے کیونکہ ہمیشہ اس نے last پہ q add آنا last پہ list کے add آنا that is why ہم نے اس کے set next کو خود سے ہی null کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بس اس سے پچھلے والے element کو بتانا ہے کہ اب تم سے آگے new node ہے تو rare اس سے پچھے element کو ہم نے کس pointer سے indicate کیا rare سے ہم rare کے set next کو change کر کے new node assign کر دیتے ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ rare next میں ایک نئی node آگئی ہے اور ساتھی ساتھ جب نئی node آگئی ہے تو rare بھی ہمارا پاس آگے move کر جائے گا نئی node پہ تو rare assigns to new node اگر ہم نے value remove کرنی ہے اور return کرنی ہے تو اس کے لئے dq کا function اور اگر ہم نے insert کرنی ہے enqueue کرنی ہے تو اس کے لئے enqueue کا function front کا function کیا کرتا ہے front element جہاں پہ بھی جس element پہ indicate یعنی first element پہ اس return کرواتا ہے اس value کو show کرواتا is empty کا function return کرواتا front is equal to null اگر front کے اندر null store ہے front کے اندر کچھ بھی node کا address نہیں ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک list میں کوئی element ہے ہی نہیں تو if list میں کوئی element نہیں ہے تو is empty true return کرے گا لیکن front is not equal to null null تو یہاں سے return کیا ہوگا false return ہوگا basically چونکہ return type is function ki int ہے تو front null null لینکڈ list اگر ہم q کو array کی help سے بناتے ہیں تو اس میں کیا ڈیفرنس اور اس کو کیسے manage کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی if we use an array to hold q elements both insertion and removal at front of the array are expensive list کے اندر تو ہم نے decide کر لی لینکڈ list کتھ اگر q کو implement کرتے ہیں تو ہم start کو front بنا دیتے ہیں head کو front بنا دیتے ہیں اور last of the list کو جس کے address portion میں null store اسے rare بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ہمارا کام آسان بھی ہو گیا تھا لیکن اگر ہم array کو use کر کی q بنا تے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس کتنے ends possible ہیں اگر ہم ایک ہی end بناتے ہیں ایک ہی end پہ ہم value insert پہ کرتے ہیں اور remove پہ کرتے ہیں تو کیا وہ ایک expensive solution ہوگا کس طرح سے this is because we may have to shift up to elements کیونکہ اگر دیکھیں آپ start پہ جو ہے بلکل start والے point کو اگر رئیر بناتے ہیں تو جب بھی نئی value اگر آپ start پہ add کریں گے کیونکہ array کے بالکل جب بھی new value آئے گی تو آپ array کے شروع میں اگر value insert کریں تو ultimately کیا ہوگا اس new value کو accommodate کرنے کے لیے باقی ساری values کو next move کروانا پڑے گا shift کروانا پڑے وہ ہم نے بیرے کی through stack کو implement کیا تھا تو ہم نے last end جو ہے وہ top کے طور پر use کیا تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس دو end ہیں اور ایک end سے add ہونا دوسرا end پہ remove ہونا ہے لیکن stack کے اندر ایک end پہ add اور ایک end پہ remove ہو رہا تھا اس لئے وہاں پہ manage کرنا آسان تھا لیکن یہاں پہ دو ends کی ضرورت ہے to get around this we will not shift upon removal of an element لیکن اگر ہم وہ کہہ رہا کہ array کا start رہی لیتے ہیں as a front or as a rear تو جیسے ہی ہم front والے element کو dequeue کریں گے remove کریں گے تو باقی elements کو ہمیں کہیں پہ بھی shift کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی اگر ہم start والے کو front کر لیتے ہیں start کو array start کو ہم q کا front بنا دیتے ہیں تو removal تو better ہو جائے گا لیکن اگر ہم اسے ہی rare بناتے ہیں start کو rare بناتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہماری array starting index کو front اور last index ہم rare کا نام دے دیں اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایسی array ہے جس کا total size اٹھا لیکن چونکہ اس کے اندر 4 value store ہیں تو first index ہے وہ ہمیشہ جو نے array بنائی ہے اس first index ہمیشہ front ہوگا اور یعنی start والا اس index ہمیشہ front ہوگا اور جہاں تک values store ہیں جہاں سے values store ہونا شروع ہی ہے وہ front اور جہاں تک value store ہیں وہ rare کہلائے گا index number کے through یہاں پہ front or rare variables ہیں جبکہ link list کے اندر front اور rare pointers تھے تو front جو ہے بلکل پہلے element کا index یاد رکھتا ہے اور rare سب سے آخری element جو q کے اندر ہے اس کا index یاد رکھتا ہے آپ اس کے اندر دیکھیں values کیسے ہم add کریں اور remove کریں گے دیکھیں اگر nq کرنا چاہیں ہم اس array کے اندر value کو insert کرنا چاہیں تو nq کہاں ہوتا اگر 8 add کرنا 8 بھی اسی طرح 6 4 سے آگے 5 پہ add ہو جائے گا اور rare بھی move کر جائے گا لیکن front اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گا کیونکہ ہم نے کوئی ڈی q کا function ابھی تک perform نہیں کیا اگر ہم ڈی q کرتے ہیں تو front element element remove ہوتا front جاتا ہے جی 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 دیکھیں اگر ہم ڈی q کرتے ہیں to ڈی q میں confirm ہے کہ front element ہی remove ہوگا front element return ہوگا remove ہوگا اور ساتھ ہمارا front marker جو ہے next جو top element ہے اس پر move جگہ جی کوئی build جمع کروانے کے لئے ایک لائن بنی ہوئی ہے تو اگر اس میں زیرو انڈیکس پہ جو پرسن کھڑا ہوئے اس نے اپنا بل سپنٹ کروا دیا تو اس سے نیکسٹ والا جو اس سے پیچھ والا جو پرسن تھا اب اس کی پہلی باری ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو فرنٹ آپ کے پاس وہ بن جائے گا اگر ہمیں کارڈی کیو کرتے ہیں تو اسی طرح ویلیو ریموو ہوگی اور آپ کا فرنٹ اور آگے موو کرتا جائے گا یعنی جیسے جیسے آپ کے پاس ویلیوز ڈی کیو ہوتی جا رہی ہیں نکلتی جا رہی ہیں سٹارٹ آف تا کیو سے ویسے ویسے آپ کا کیو کا سٹارٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ویلیوز انزرٹ ہوتی جاتی ہیں کیو میں ویسے ویسے آپ کی کیو کا ریئر انکریز ہوتا جا رہا ہے چینج ہوتا جا رہا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے ایک اور انکیو کیا ٹوالف NQ12 کرنے سے کیا ہوا اب سامن فالے انڈیکس پہ بھی ویلیو آڈ ہو گئی ہے اب ایک کوسٹن آتا ہے ہمارے پاس کہ کیا اگر اس NQ12 کے بعد NQ21 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں NQ9 کیا NQ12 کیا جسے ہمارے پاس ایری فیل ہو گئی کہہ رہے کہ ٹوٹل انڈیکس آٹھ تھے زیرو سے لے کے سامن تک ساتھویں انڈیکس تک بھی ویلیو انڈرٹ ہو گئی ہے اب آپ نے انڈرٹ کرنا ہے 21 کو اب 21 کو انڈرٹ کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس وقت ایری کو دیکھتے ہیں ایری کے اندر دو لوکیشنز ہالی پڑی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ ریئر کو دیکھتے ہیں تو ریئر سیون پہ ہے اگر آپ سیون سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی ایٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایری انڈیکس آٹ اوف مانڈ کا آپ کے پاس ایرر آئے گا کیونکہ ایری کے انڈیکسز میں ہے کیونکہ اندر ابھی بھی دو لوکیشنز ہالی پڑی ہوئی ہیں تو ہم اس کو کیسے مانیج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری کی ساری انڈیکسز یوز ہوں اس کے لیے ہمارے پاس سلیوشن کیا ہے ہمارے پاس سلیوشن ہے ریپ راؤن کا لیکن ہم بلی انڈرٹ نہیں کر پا رہے ہیں سلیوشن کیا ہے سلیوشن یہ ہے کہ ہم کیوں کو ریپ راؤن کرنے دے ریپ راؤن کیا ہے جی ریپ راؤن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایری کے سٹارٹ پہ واپس آ سکتے ہیں ہم چکت لگا کے راپ راؤنڈ کر کے ایرے کے سٹارٹ پر واپس آ سکتے ہیں to utilize the free slots free indexes of the ایرے اور وہ ہم ایسے کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم کرتے ہیں ہم اپنی ایرے کو ایک اس کی پکچر جو ہے ہم اس کو as a circular ایرے ہم اس کو شکل دے دیتے ہیں کیو کو ایک circular ایرے کی شکل دیتے ہیں جس میں front or rear کو ہم جس اس location پہ وہاں پہ indicate کرواتے ہیں اگر یہاں پہ ہم new value insert کروانا چاہیں تو new value insert کہاں پہ ہوگی جی راپ راؤنڈ کی وجہ سے next available memory location 7 کے بعد next available memory location کونسی تھی 7 کے بعد next available 0 تھی تو 0 والی memory location پہ new value کو insert کر دی جاتا ہے اگر یہ straight ہوتی تو straight میں مار پاس یہ تھا کہ 0 1 start پہ تھا rear last پہ تھا اور front یہاں پہ تھا تو ہم نئی value insert نہیں کر سکتے تھے rear کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی لیکن اب rear کے بعد اگر ہم اس کو circular area بنا دیتے ہیں تو rear کے بعد دوبارہ سے first index آخر index کے بعد دوبارہ سے پہلا index آگے اور وہاں پہ ہم نے value store کروالی اس کے لئے code میں کیا changes کرنے پڑیں گے code میں اتنے سے changes کرنے پڑیں گے کہ rear کو آگے move کیسے کروائیں گے ہم rear کو simply rear plus one سے آگے move نہیں کروائیں گے بلکہ wrap round کی وجہ سے ہم rear plus one mod size کریں گے یعنی صرف ہم نے 7 plus one اگر ہم کرتے ہیں تو وہ تو 8 پہ جاتا ہے 8 پہ جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس wrong answer produce کرتا ہے کیونکہ 8 والا index تو ہے نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں wrap round کرتے ہیں جس میں 7 plus one 8 mod size size کیا ہے اس array کا 8 تو 8 mod 8 ہمارے پاس resultant answer کیا آتا ہے remaining resultant کیا بچتا ہے ہمارے پاس 0 بچتا ہے تو اس سے array کے 0 index پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ value insert کر دی جاتی ہے اور زیادہ ساتھ number of elements کو record کر دیا جاتا ہے number of elements میں ایک کا increment کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم NQ کے اپنے function کو کچھ اس طرح سے change کریں گے جس میں rare کو insert کرنے کے لیے NQ کے function کو ہم actually بنائیں گے ہم کچھ اس طرح سے جس میں rare کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں rare plus one نہیں کرنا صرف بلکہ ہم نے rare plus one mod size کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس Q کی implementation ہے using array کہ through ہم نے جب بھی نہیں value insert کرنی ہے تو ہم نے rare plus one نہیں بلکہ rare plus one mod size کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح ہمارے پاس ایک اور value NQ کرتے ہیں 7 7 کہاں پہ NQ ہوگا زاری بات ہے wrap round کے recording again 0 اس وقت rare کہاں پہ ہے 0 پہ تو 0 plus one mod 8 آپ کے پاس resultant answer 1 آئے گا اور 1 پہ جو ہے نا نئی value insert ہو جائے گی 7 insert ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس rare 0 پہ 0 پہ تھا 0 plus 1 یعنی rare plus 1 mod size size 8 ہے تو اگر ہم 0 plus 1 1 mod 8 کرتے ہیں تو resultant answer آپ کے پاس چھوٹی value مانے جگہ 1 پہ value add ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس وقت تمہارے پاس کیا array کا status ہے array کا status یہ ہے کہ اس کے اندر ساری values insert ہیں کوئی بھی location free نہیں ہے rare جو ہے وان پہ اور front جو ہے وہ 2 پہ ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم یہاں پہ اس array پہ اس full کا function call کرتے ہیں تو اس full کا function کس space پہ true return کرے گا اس full array کے size equal ہو گئے ہیں تو پھر وہ کیا return کرے گا true return کرے گا لیکن اگر q کے اندر موجود elements array total size سے کم ہے تو false return کرے گا اس لئے number of elements is equal to size size array size 8 ہے اگر number of elements 8 is equal to 8 ہمارے پاس condition true ہوتی ہے تو one return کرتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک value کم ہے لیکن values ساتھ ہیں تو یہ return کیا کرتا ہے false return کرتا is empty function again ہم نے کہا تھا array کے ساتھ use کریں is full and empty use کریں گے is empty function تب true return کرے گا جب آپ کے پاس q کے اندر ایک element نہیں ہے کیونکہ اندر ایک element نہ ہونے کا مطلب ہے کہ front کہیں پر نہ ہو front even zero پہ نہ ہو یا پھر دوسرے طریقے سے زیادہ سان طریقہ یہ کہ اگر array کے number of elements آپ کے پاس zero آ رہے ہیں no elements تو وہ one return کرے گا لیکن number of elements آپ کے پاس zero کے لاوہ آ رہے یعنی ایک بھی value store array کے اندر تو return کیا کرے گا is empty zero return false return کرے گا یعنی zero return کرے گا یہ ہمارے پاس qq implementation array کے through ہم q کو کیسے implement کرتے ہیں ہم rap round کرتے ہیں سب ریئر کا نام دیتے ہیں جیسے value z ہوتی جاتی ہیں ریئر آگے جاتا چاہتا ہے جیسے جیسے value remove ہوتی جاتی ہیں front بھی آگے move کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہم اپس front اور ریئر کو proper طریقے سے اگر ہم manage نہیں کرتے تو ultimately کیا کو q کی values کو store کرتے اور remove کرتے رہے ٹھیک ہے یہ ڈی q کا function ہے ڈی q کیا کرتا ہے ڈی q array کی front element کو سب سے پہلے تو نکال کے x میں store کر رہتا ہے پھر front کو آگے لے کے جاتا ہے again ڈی q کرتے رہے 4 plus 15 5 mod 8 آگے پاس 5 ہی آئے گا front 5 remove کر جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ number of elements میں سے 1 decrement کر دیں گے جیسے value remove ہوگی اور return کر دیا جائے x کو ٹھیک ہے ہم value remove کرنی ہے front کو آگے لے کے جانا ہے اور ساتھ دیکھا آج q data structure کو q کیسا data structure ہے first in first out کے rule پہ کام کرتا جس میں ہمیشہ آپ کے پاس دو ends ہوتے ہیں ایک end پہ front end جہاں سے ہمیشہ values remove ہوتی ہے data remove ہوتا اور ایک rare end جہاں پہ ہمیشہ data insert ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا q کو implement کرنے کے لئے list use کرتے ہیں تو ہم head کو front اور last early node کو rare کا نام دے سکتے ہیں اور اگر ہم q کو implement کرتے ہیں array کے through تو ہم starting index کو q کا front اور last index کو rare کا نام دے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں array کو use کر کے link list کو use کر کے اپنی q کو maintain کر سکتے ہیں array کے اندر ہمارے پاس q implement کرتے ہیں وہاں پہ ایک problem آتا ہے available locations ہونے کے پاوجود use نہ ہونے والا اس problem کو index کو use کرنے لئے ہم نے راپ round راپ 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 مووو کرتے ہو اس میں مان کر مان 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 مووو بھی چلا گیا تو ایٹ مووو مووو کریں گے تو آپ کے پاس راپ راپ جو ہے اس پر مووو کر پائے گا آج کے لیکچر میں اتنا ہی رکھتے کل ہم اس کو کیوں کے یوزز کی بات کریں گے